بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفہ پڑتے ہی محبوب محبت میں پاگل ہو جائے گا محبت کا یہ عمل محبوب کی نس نس پر آپ کا قبضہ قائم کر دے گا اگر محبوب آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف بھاگ رہا ہے یا پہلے تو محبوب آپ سے بے انتہا محبت کرتا تھا لیکن اب وہ کسی اور سے محبت کرنے لگ گیا ہے یا آپ کسی شخص کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں آپ اس کے دیوانے ہیں آپ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن وہ شخص آپ کے اس حالت پر ہستا ہے آپ کا مزاق اڑاتا ہے یا آپ کی محبت کی قدر نہیں کر رہا تو ایسے میں یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو اتنا گہرہ اثر دکھائے گا کہ آپ نے ایسا اثر پہلے کسی بھی وظیفے کا نہیں دکھا ہوگا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں بہت سی فون کالز آتی ہیں بہت سی میسیجز آتی ہیں بہت سی کمنٹ آتی ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں بہت وظیفے پر رہا ہوں یہاں پر رہی ہوں لیکن محبوب پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو ایسے دوستوں کو ایسے بھائیوں ایسی بہنوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے عمل کرنے میں یا وظیفہ کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی مثال کے طور پر جیسا وظیفہ آپ کو بتایا ہے ویسے ہی آپ پر رہے ہیں لیکن آپ وضو کی پابندی نہیں کر رہے نامازوں کی پابندی نہیں کر رہے کپروں میں پاکی ناپاکی کی پابندی نہیں کر رہے یا آپ جھوٹ سے اجتناب نہیں کر رہے یا آپ ایسے آمال کر رہے ہیں یا ایسی آپ کی عادتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور پھر بھی آپ وظیفے کرتے جا رہے ہیں لیکن اپنے ان غلط حرکتوں کو ان غلط عادتوں کو ترک نہیں کر رہے تو اسی وجہ سے آپ کے وظیفے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کا اللہ اس وظیفے سے راضی ہو جائے سب سے پہلے وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ جھوٹ سے اجتناب کیا کریں پنجگانا ناماز کی پابندی کیا کریں اور پھر ہی کوئی وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کو پھر ہی فائدہ ہوگا اب بات کرتے ہیں محبت کے وظیفے کے بارے میں جس کو پڑتے ہی محبوب محبت میں پاگل ہو جائے گا محبت کا یہ عمل محبوب کی نس نس پر ایسا قابض ہوگا کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے رات کو تنہائی کے وقت یہ عمل کرنا ہے اور باوضو ہو کر کرنا ہے نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور سب سے سخت ترین جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پھر ہی یہ عمل کرنا ہے کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ اس کا اثر اس کا ریزلٹ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ نے کیا کرنا ہے ایک بوتل پانی کی لے کر اپنے پاس رکھ لینی ہے آپ اس میں صاف پانی رکھیں گے جسے آپ پی سکیں جہاں سے آپ پانی بھر کر پیتے ہیں وہاں سے اس بوتل میں پانی بھر کے اپنے پاس رکھ لیں آپ نے اول آخر تین تین مرتبہ نماز والا درود پاک یعنی درود ابراہیم پرنا ہے اور پھر درمیان میں آپ نے یارہ مرتبہ سورہ کوثر پرنی ہے قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورت سورہ کوثر آپ سمات بھی فرمالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یارہ مرتبہ سورہ کوثر پر کر اس پانی پر دن کر دینا ہے پھوک مار دینی ہے اور آپ نے تین مرتبہ اپنے محموب کا نام پکارنا ہے آپ یارہ دن تک اسی طرح رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر اسی پانی پر یارہ مرتبہ سورہ کوثر پر کر اول آخر تین مرتبہ درد ابراہیم کے ساتھ اس پانی میں دم کریں گے پھوک ماریں گے آپ یارہ دن تک بینہ کسی ناغے کے یہ عمل کریں گے اور آپ یارہ دن ہی اسی طرح محبوب کا نام پکارتے ہوئے اس پانی پر دم کر دیں گے اگر آپ یہ پانی اپنے محبوب کو پلا سکتے ہیں تو اسے پلا دینا ہے اگر آپ پلا نہیں سکتے تو آپ اس پانی میں محبوب کی تصویر کو بھی ڈال سکتے ہیں اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو جس طرف محبوب کا گھر ہے مشرق مغرب شمال یا جنوب میں اس طرف آپ نے اس پانی کو چھرک دینا ہے یارہ دن مکمل ہونے کے بعد ہی آپ ایسا کریں گے پانی پیلانا مناسب ہوا تو پانی پلا دیجئے گا اگر تصویر کو آپ پانی میں رکھنا چاہیں تو تصویر کو پا بوتر میں ڈال دیجئے گا یا آپ اس کے گھر کی جانب پانی کو چھرک دیجئے گا یا پانی کو گرا دیجئے گا انشاءاللہ جب آپ پہلے دن یہ عمل شروع کریں گے اور نیت کریں گے یارہ دن کرنے کی محبوب کو محبت میں پاغل کرنے کی تو آپ خود دیکھیں گے کہ پہلے دن سے لے کر یارہ دن مکمل ہونے تک اس شخص میں محبت کی تو ہر حال میں چاہے گا کہ آپ سے محبت کرے آپ سے اس کی بات ہو جائے یا کسی بھی طرح سے اس کا آپ سے رابطہ ہو جائے یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ اس سے بات نہیں کریں گے اس سے رابطہ نہیں کریں گے تو وہ شخص اس حد تک پاغل ہو جائے گا کہ ممکن ہے کہ وہ بیمار بھی ہو جائے تو اسی لیے یارہ دن تک آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے پھر آپ اس پانی کو اگر اسے پلا دیں گے تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ اس کے گھر کی طرف چھرک دیں گے تب بھی بہتر ہے اور اگر آپ اس بوتل میں اس کی تصویر کو ڈال کر رکھ دیں گے تب بھی بہتر ہے تصویر جب پانی میں گھل جائے تو آپ اس پانی کو کسی کیاری میں کسی گملے میں یا کسی دیوار پر گرا دیں کیونکہ اس پر آپ نے اللہ کا کلام پڑھا ہوا ہے انشاءاللہ دوستو عمل بڑا ہی آسان ہے عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سراشا لکھئے گا اور بندہ ہی ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ